ایک جمہوری ملک میں مسائل کو پارلیمنٹ میں لے جانے کی بجائے آل پارٹیز کانفرنس میں لے کر جانا دراصل دستور کو نظرانداز کرنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں پاکستان کے دستور میں پارلیمنٹ ہی وہ ادارہ ہے جہاں عوام کے منتخب نمائندے بیٹھ کر فیصلے صادر کرتے ہیں مسائل کو پارلیمنٹ میں لے جانے کی بجائے آل پارٹیز کانفرنس میں لے جانا دراصل کارٹھ کی پتلیوں کا اجلاس منعقد کر کے اپنی نالائکی کو جواز دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ذرا تصور کیجئے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت ایسی پارٹیوں کو بھی بلا کر ان سے مشورہ کرے گی جو پارلیمنٹ کی ایک نشست جیتنے کے بھی اہل نہیں ان کے بھی دو نمائندے وہاں بیٹھ کر الٹے سیدھے فیصلوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں حکومت متفقہ فیصلے قرار دے کر ہم پر نافذ کرنے لگے گی پاکستان کے قانونی نظام میں انتظامی فیصلے حکومت نے کرنا ہوتے ہیں جن کے لیے یہ عوام کو جواب دے ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھے لوگوں میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو عوام کو جواب دے نہیں ہوتے بلکہ مخصوص مفادات کی رکھوالی کرتے ہیں مفادات کی رکھوالی کرنے والوں کے سامنے دہشتگردی جیسے نازک مسائل فیصلے کے لیے رکھنا فی نفسی ہی ایسا عجیب و غریب اقدام ہے جس کی تائید جمہوریت پر یقین رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے مشکل ہے اس کی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کے قوائد و زوابط میں ایسے لوگوں سے مشاورت کی گنجائش موجود ہے جو عوام کے منتخب کردہ تو نہیں مگر کسی دوسرے حوالے سے کارامت ثابت ہو سکتے ہیں اس کے باوجود ان کا کردار مشاورت اور صرف مشاورت تک ہی محدود ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں